بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن ویوٹیب چینل تو آج کا ویلوگ یہاں پر کرتے ہیں جی شروع جیسے فرنڈز میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو اپنے محلے کی تین گلیاں بتائی تھی اور دو گلیاں کو میں نے وزٹ کروا دیا تھا اور ایک گلی رہتی تھی تو جو تیسری گلی رہتی ہے اس کا آج وزٹ کرواتے ہیں تو آج کا ویلوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی سٹارٹ میں اس کے لئے نماز پڑھ کے آرہا تھا میں نے اس وقت ایک ویلوگ بنا دیتے ہیں اور محلے کی جو جگہ رہتی تھی وہ آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں تو محجد سے میں ڈریکٹ یہاں پر آرہا ہوں یعنی کہ محجد والی گلی سے ڈریکٹ تیسری گلی میں جا رہا ہوں اور آپ یہاں پر دے سکتے ہیں بیرک سائٹ پہ اور یہ جی کانٹا ہے نورل امین کمپیوٹرائز کانٹا اس کانٹے پہ بڑے بڑے ٹرکوں کا وزن ہوتا ہے اور یہ تقریباً تین سے چار سال پرانے ہیں یہاں سے آج سے تین چار سال پہلے فصلے تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک انڈسٹری ایری ہے یہاں پر زیادہ تر فیکٹری ہیں اور یہاں پر دیکھیں وہ ٹرک بھی آرہے ہیں پیچھے بیرک سائٹ سے یہاں پر وزن ہوتا ہے اور پہلے یہاں پر فصلے ہوتی تھی اور اب بھی فصلے ہیں لیکن بہت کم ہیں یہ دیکھیں جی گندوں مکمل دور پک چکی ہے اور یہ ٹرانس فارمر ہے اور یہ جی تیسری گلی ہے ہمارے محلے کو جاتی ہے چاہ باگوالا جو نام ہے جس محلے کا نام ہے چاہ باگوالا تو یہ تیسری گلی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی فصلے ہیں اور یہ جانوروں کا چارہ ہے اور وہ پرلی سائٹ پر وہ بھی گندوں میں اور یہ تھوڑی سی جگہ رہتی ہے صرف باقی ساری کلونیاں بن گئی ہیں اور گھر بن گئی ہیں آبادی ہو گئی ہے اور ارد گرد فیکٹریوں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی زمین تھی لیکن یہ کلونی بن گئی ہے یہاں سے چار پانچ سال پہلے یہاں پر ٹیویل ہوتا تھا تو ٹیویل ختم ہو گیا ہے اور کیونکہ جب زمین ختم ہو گئی ہے فصلے ختم ہو گئی ہیں کاشتکاری ختم ہو گئی ہے تو کلونیاں بن گئی ہیں اور ٹیویل بھی ختم ہو گیا ہے پھر ظاہری بات ہے تو پہلا گھر یہی ہے یہ ہے پرانی بستی چاہ باگوالا آس دقریباً بیس پچیس سال پہلے یہ بستی یہاں پر عباد ہوئی تھی میرے خیال میں تو لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو پچیس سے تیس سال ہو گئے ہیں اس بستی کو تو جو میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر بتایا تھا وہ تقریباً دو تین سال پرانی بستی تھی اس میں وہ کلونی بہت میں بنی ہے اور یہ پرانی بستی ہے جہاں پر ہمارا گھر ہے تو یہاں سے ڈریکٹ جائے دکھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ مسجد کو جاتی ہے گلی ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ہمارے گھر کو جاتی ہے اور یہاں پر بھی لوگ گھر بنا رہے ہیں اور یہاں پر یہ جگہ کھالی ہوتی تھی پہلے اب یہاں پر گھر بن رہا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی فصلے ہیں اور وہ سامنے گندوں میں اور یہ بھنڈی کی کاشت ہے یہاں پر بھنڈی مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے اور بھنڈی لگی بھی ہوئی ہے دو تین دفعہ یہاں پر بھنڈی اتار لی گئی ہے جی تو فرینڈز میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں اور جی تو فرینڈز آج کے بھلو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگئے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکس بار باتیں